ہاں یا راج بس ابھی جو ہے نا آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی ہے وہ بات یہ ہے کہ آج شام میں میں نے یوٹیوب کھولا تو اس میں میں نے دو ایک چیز دیکھئے تو بہت زیادہ افسوس ہوا بہت بہت زیادہ افسوس ہوا دو باتیں کروں گا آپ لوگوں سے صرف دو باتیں ان دونوں باتوں میں مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج ماں سفدر کے جو بھائی ہیں ایٹیٹیوڈ بوائی شاز سفدر ان سے میں تازیت کرتا ہوں کیونکہ آج ان کا موبائل سنیچ ہو گیا ہے اور کیا کہتے ہیں ان کا وائلٹ بھی چلا گیا ہے ان میں انائسی وغیرہ جو چیز بھی دی ان کا سب سے مین سب سے مین ان کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ سنیچ کر لیا ہے تو اس کے لئے میں بہت زیادہ ان سے افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور ان سے تازیت کرتا ہوں کیونکہ وہ مکہ مکرمہ جاتے جاتے رہ گئے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہاں کی جو فیلنگ ہوتی ہے بندہ کتنا ایکسائیڈڈ ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ وہ جگہ ہی ایسی ہے وہاں جانے کے بعد آپ اپنے آپ میں نہیں رہتے ہیں کیونکہ میں جب فرس ٹائم گیا تھا آج سے پانچ سال پہلے جب میں نے فرس ٹائم فرس ٹائم میں جب حرم میں میں نے قدم رکھا تھا اس کے بعد مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا یاد کیا ہے فرس ٹائم جب میری نظر پڑی تھی اس کے بعد تو بلکل ہی بندہ بندی کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بلینک ہو جاتا ہے بلکل تو اب مجھے پتا ہے وہ جاتے جاتے رہ گئے وہ اور ان کی وائف رہ گئی تو مجھے پتا ہے بہت زیادہ ان کو افسوس ہو رہا ہوگا اور بہت زیادہ اپنی فیملی کو مس کر رہا ہوں گے سب سے میں اللہ کا گھر وہ مس کر رہا ہوں گے تو شاید ان کے نصیب میں نہیں تھا اور جس نے بھی یہ حرکت کیے ان کے ساتھ تو اللہ پاک بھائی ان کو ہدایت دے اور اگر وہ دے سکتے ہیں تو ان کا پاسپورٹ ریٹن کر دیں موبائل وغیرہ پیسے وغیرہ تو وہ نہیں کریں گے کیونکہ اسی سب چیز کے لیے انہوں نے یہ ساری حرکت کیے غلط تو کم از کم خدا رہا اللہ کا خوف کریں کسی کو اللہ کی گھر جانے سے روک رہے تو اس کا عذاب آپ کے اوپر آئے گا تو یہ ایک بات ہو گئی تو بہت زیادہ میں ان سے اظہار کرتا ہوں ان کے جو دوکے ہوئے میں سمجھ سکتا ہوں بہت زیادہ تو اللہ پاک ان کو سبر دے اور انشاءاللہ آگے اللہ پاک ان کے لیے آسانی کرے اور جل سے جلد وہ جائیں گے انشاءاللہ عمرے پہ اور دوسری بات یہ کہ یار اتنے سارے یوٹیوپر ہیں ان کو تھوڑی سی یار میں بھی الحمدللہ یوٹیوپر ہوں لیکن لیکن یا میں غلط نیوز یا فیک چیزیں نہیں پھیلاتا ہوں تو خدا رہا یار آپ لوگ اپنی صرف چند لائک کے لیے چند سبسکرائبر کے لیے چند ویوز کے لیے آپ غلط نیوز پھیلاتا رہے ہو یار عوام کو گمراہ کر رہے ہو یہ چیز غلط ہے کیونکہ جب تک ان لوگوں نے آکے خود ویڈیو پہ نہیں کہا کہ بھائی صرف شہز کا ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے اس کی چیزیں سنیچ ہو گئی ہیں اور سب تو یہ ڈال لے تھے اس کے اندر کے ماہ سفدر ماہ سفدر ماہ سفدر یہی چل لاتا یار میں شام سے دیکھ رہا ہوں مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا میں آج شام سے دیکھ رہا ہوں یہی سن رہا ہوں یہی سن رہا ہوں تو نئے بندے دیکھنے والے وہ تو ہی سمجھیں گے کہ ہاں یار یہ ماہ سفدر کے ساتھ ہوئی یہ ساری چیزیں تو ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا ان کے بڑے بھائی جو ہیں ایٹیٹوڈ بھائی ان کے ساتھ یہ سارے سارے معاملات ہوئے ہیں تو خدا رہا یار یہ غلط نیوز پھیلانا بن کریں کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے ایک پلٹ فارم دیا ہے اس کے ذریعے آپ اپنی آواز پہچا سکتے ہو دوسرے طور تو آپ پلیز 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 لوگوں کو صحیح نیوز دیں اگر صحیح نیوز نہیں دے سکتے ہیں تو پلیز اس کے اوپر اس ٹروپک پر بات ہی نہیں کریں تو میں نے سوچا یار کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہو رہی ہیں تو مجھے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تو بھائی میں نے بات کیے تو اگر میں بھی اس طرح کوئی غلط نہیں ہوں کیونکہ آپ اپنے جو ہے نا آپ اپنا ٹائٹل ایسا بناتے ہو غلط کہ یار ماہ صفدر کے ساتھ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا کیونکہ ماہ صفدر کو بہت چاہنے والے لوگ ہیں وہ نمبر ون ہے یوٹیوپر ان کو لوگ بہت فولو کرتے ہیں بہت زیادہ تو اپنے صرف لائک کے چکر میں اپنے صرف ویوز کے چکر میں سبسکرائبر کے چکر میں جو ہے نا وہ یہ ساری نیوز غلط نیوز فیک نیوز پھیلاتے ہیں وہ پھر جب لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اب جب لوگوں کو پتا چلا ہوگا وہ بولیں گے یار یہ تو جس کی ہم نے سنی دی باتیں وہ تو غلط ہے بالکل غلط بیانی ہے کیونکہ شاز نے آکے خود ساری باتیں ایٹیٹیوڈ بائیں نے خود ساری باتیں آکے بول دیں کہ یہ سارا معاملہ میرے اور میرے ساتھ ہوا ہے تو میں اور میری وائف تو نہیں گئے تو اس لئے بھائی آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ غلط نیوز پھیلانا فیک نیوز پھیلانا بن کر رہے ہیں صرف چند لائک کے چکر میں چند ویوز کے چکر میں تو یہ ساری چیزیں نہ کریں بھائی اگر میں بھی کبھی غلط کروں میں بھی کوئی غلط نیوز پھیلاؤں انشاءاللہ ایسا تو کبھی ہوگا نہیں انشاءاللہ کیونکہ فیک چیزیں میں کچھ کرتا نہیں ہوں جو چیز بھی ہوتی ہیں ریل ہوتی ہیں اور جو میرے ٹائٹل ہوتا ہے وہی میری ویڈیوز میں بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ایسا کچھ بھی نہیں پھیلاؤں گا میں لیکن لیکن جو ایسا کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں میں صرف سب نہیں کرتے ہوں گے یہ تو میں جانتا ہوں سب نہیں کرتے ہیں اس طرح لیکن جو یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں غلط چیز غلط نیوز پھیلاتے ہیں تو ان سے یہ غزارش ہے خدارہ نیکس ٹائم ایسا کچھ نہ کریں اور اپنے صرف چینل کو کرو کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں صحیح نیوز دیں لوگوں کو تاکہ لوگ گمرا نہ ہوں کیونکہ میں نے بھی جب دیکھا تھا میں بھی یہ سمجھے تھا یا ماں صرف در کے ساتھ ہویا میں نے کہا پوری فیملی کچھ سچ لوگوں نے کہا ہے پوری فیملی کے پاسپورٹ وغیرہ چلے گا ہے یہ وہ میں نے کہا موبائل وغیرہ کا کوئی اتنا افسوس نہیں تھا لیکن پاسپورٹ میں ان چیزیں ظاہر سے باتے ہیں اب دیکھو اس کا پاسپورٹ گیا تو وہ نہیں جا سکے ان کی وائف نہیں جا سکی میں سوچتا ہوں سب کے ساتھ ہوگا تھا کوئی بھی نہیں جا پاتا تو لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کو یہی لگا کہ بھائی پوری فیملی کے ساتھ افسر ہو گیا کیونکہ غلط نیوس پہ لائے گئی ہے تو پھر بس یہی ساری باتیں آپ سے کرنی تھی کہ یار ایسا نہ کر رہے اور میں بھی ایسا کروں تو آپ سب مجھے اس بات پہ جو ہے نا بالکل بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ مجھے بولیں جب میں بولنا ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے کہیں تو اب میں دوبارہ بولنا ہوں ایسا سب نہیں کرتے ہیں چند ایسے یوٹیوپر ہیں یا ٹک ٹوکر جو بھی کہلو آپ جو بھی ہیں وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو ان کے لئے میں کہتا ہوں کہ بھائی ایسا نہ کریں تو پھر بس یہی ساری بات تھی